بڑی خبر لکنو سے سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں سپا میڈیا سیل ٹویٹر ہینڈل کا سنچالک گرفتار خبر لکنو سے سامنے آ رہی ہے جہاں سپا میڈیا سیل ٹویٹر ہینڈل سنچالک گرفتار ہو چکے منیق جگرنگ روال کو حجت گنج پولیس نے کیا گرفتار بڑی خبر لکنو سے آپ کو بتا دیں پیچھلے ایک بہینی سے شوشل میڈیا پر چل رہا تھا گرفتاری کے بیروت میں اکھیلے شیادہ پہنچے ڈی جی پی مکھیال ہے بڑی خبر لکنو سے ہے سماجوادی پارٹی نے دی ٹویٹ کر جانکاری اور اس قبر پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جھوڑیں گے بیبانشو بیبانشو سپا کے ٹویٹر ہینڈل سنچالک گرفتار ہو چکے ہیں اب تک کیا کچھ اور ادھک جانکاری اس کو لے کر آ رہی ہے جی نندنی آپ کو بتا دے کہ سمجھوادی پارٹی کے ٹویٹر ہینڈلر اور ساتھی ساتھ سمجھوادی پارٹی کے کارے کرتا منیس جگن اگروال کی گرفتاری کو لے کر جو سمجھوادی پارٹی کے کارے کرتا ہے وہ پولیس مکھیالے یعنی کی پولیس ہیڈکوارٹر پہنچے ہوئے ہیں آپ تک شیروں میں دیکھ سکتی ہیں کہ پوری منتری سوامی پرساد موریا یہاں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ساتھی ساتھ یہاں ہجاروں کی تعداد میں کارے کرتا میں اپنے سیوگی سے کہوں گا کہ آپ کو دکھائیں کہ ہجاروں کی تعداد میں یہاں کارے کرتا آج اس گرفتاری کا بیروت کو لے کر آج پولیس مکھیالے پہنچے ہوئے ہیں نندنی آپ کو بتا دے کہ ابھی اگر بات کی جاتا تو فیلحال میں اکھلیش یادو ڈی جی پی کاریالے کے اندر موجود ہیں اور وہ آپ کو بتائیں کہ آج صبح کینٹین پہنچتے ہیں وہاں ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی بڑا جنمدران افسر موجود نہیں ہے جس سے وہ بات کریں ساتھی جب انہیں چائے پینے کی پیشکس کی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی چائے پہ بے سواس نہیں ہے اور آپ تشیروں میں صاحب دیکھ سکتی ہیں کہ پورش سوامیم کلیار منتری سوامی پرساد موریابیز دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے سموات سادھیں گے اور ان کے بھی باتوں کو اور اپنے درسکوں کو سنائیں گے اور جانیں گے آج گرفتاری گرفتاری کو لے کر آپ کیا کہیں میں جس طریقے سے بپس کی آواز کو دبانے اور کچلنے کا پریاز کرتے ہوئے منیز جگن عربال جی گرفتاری ہوئی ہے اس گھٹنا کے ہم گھوڑ نندہ کرتے ہیں اور اسی کی ویروض میں سماج باتی پادری ڈیجی پی مکھیالے کے اندر دھرنے پر بیٹھے ہیں ہمارے تمام بیدھائکوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا اس کے سبھی بیدھائیت پور بیدھائیت پور سانسط مل کر کے یہاں پر دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں جب تک چلے گئے یہ دھرنا یہ جب تک راشتی ادرس اکھلے شادو جی کا اگلا نینے کوئی نہیں آتا ہے تک تک یہ دھرنا جاری رہے گا دیکھا جائے تو بیٹے کئی مہینوں سے ٹوٹ اپ میں وار چلنا ہے بھارتی جنٹہ پارٹی کے کارے کرتاؤں سے سمجھوا دی پارٹی کے ٹوٹ اپ ہنگل کا تو اس کی اس لڑائی میں آگے کیا آپ کو دیکھتا ہے دیکھیں صحیح معنی میں اگر منیج جگرن اگروال کی گرپتاری ہوئی ہے تو بھارتی جنٹہ پارٹی کی اس لیتا کی بھی گرپتاری ہونی چاہیئے تھی جس کے جباب دیتے دینے کے کارن منیج جگرن اگروال کی گرپتاری ہوئی ہے ایک طرفہ گرپتاری سوہبھائی گروپ سے یہ شرکار کا تانہ ساہی رویہ ہے ڈی جی پی کالے اور پولیس تنٹر جس طریقے سے یوگی شرکار کے سامنے آج لاچار ہو کر کے لوگتنٹر کی حتیہ کرنے میں اس کا ساتھ دے رہی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ لوگتنٹر کے لئے بہت دروبھاگیا ہے اور سماج باردی پارٹی کے کار کرتا لوگتنٹر کی رکھچا کے لئے کسی حد تک سنگرس کے راستے آگے بڑھیں گے اچھا اندر آپ کے واسطے دیکھ اکھلیے سیادو جی کو چائے پینے کی پیشکت کی گئی انہوں نے کہا کہ مجھے بسواس نہیں ہے آپ کے چائے پر اس میں جہم مل سکتا اس بیان پر آپ کیا کہیں گے سوہبھائی گروپ سے جب وہ گرفتاری کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ پھر منتری سوامی پرساد موریا تھے جن کا سٹاپ ٹور پہ کہنا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور ایک طرفہ کاروائی کی جاری ہے تصویوں میں دیکھ سکتی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں سمجھوادی پارٹی کے کارے کرتا آج اپنے راستری ادھیکس کو یہاں مجبوطی دینے اور ان کا جو آج یہ گرفتاری کا بیروت پردرسن کیا جارہا اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کیسے یہاں کارے کرتا دھیوے دھیوے کتویس ہو رہے ہیں اور اس تعداد میں دھیوے دھیوے اجافہ ہوتے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں تصویوں میں یہ بھولس مکھیالے کا گیٹ ہے اور گیٹ میں آپ دیکھ سکتی ہیں سمجھوادی پارٹی کے کارے کرتا اپنے نیتا کو اندر دیکھنے کے لیے یہاں نجوے بچھائے ہوئے ہیں آپ تصویوں میں اپنے صحیحگی سے کہوں گا کہ دکھائیں کہ اندر اخلیس یادو کی جو گاری ہے وہ نجو آ رہی ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اخلیس یادو اندر سے اب نکلیں گے ابھی اگر بات کی جائے تو ہمارے ساتھ یہاں کی میر کی ایک پتیاسی بھی ہیں پائل ان سے بھی ہم بات کریں گے پائل جی آج کے کاربائی پر کیا کہیں گی یہ سرکار تھوڑی ڈری ہوئی ہے اس لئے کاربائی کر رہی ہے ان کو سمجھ میں نے یہ جو ٹوئٹ کرے وہ ٹھیک ہے ہم لوگ کر دے دکھ رہے ہیں ابھی موڑیا جی کہہ رہا ہے کہ ایک سرکار کاربائی کی جائے اس کو لے کر کہاں سوڑی بلکل صحیح بولے ہیں آپ دیکھ سکتی ہے کہ سمجھواری پارٹی کے پدیس اندھیکس نرے ستم پہل باہر آ رہے ہیں کارکرتاؤں کو وہ نردیس دے رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے اور وہ اپنے کارکرتاؤں کو سمجھا رہے ہیں آپ کو سوڑیوں میں ساپ دیکھنے باہر آنشو دیکھا جائے اگر سپا ٹوٹر ہینڈل کی بات کریں تو اس کے پہلے بھی وہ ویوادوں میں تھا اس کے پہلے بی جے پی نیتری ریچہ راجپوت نے روپون پر لگایا تھا اس کے بعد فیلحالی میں بات کریں تو بی جے پی کے پروکتہ راکیشتری پارٹی نے پریواد کا دائرہ دالت میں کیا دیکھیں بھاردی انتہ پارٹی کی سرکار لوگ تنٹر کی ہتیا کرنا چاہتی ہے بپکس کی آواز جمن اور جلم سے دبانے کا کام ہو رہا ہے اور منیش جو ہے ان کو جیل بھی دیا گیا صبح سات بجے ان کو جیل بھی دیا گیا ہے اور ہم لوگ ان سے ملنے جیل جا رہے ہیں بہت 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 بھی یا ایڈی بھی کوئی ادھیکاری جو بڑا ہے موقع بوجود نہیں ہے ہمارا اس پرسکر سے کہنا ہے کہ بھاردی انتہ پارٹی کی سرکار دمن سے جلم سے تانہ سائی سے جنتہ کی آواز دوانے کا کام کر رہی ہے پورے پردیس میں لوگ تنٹر کی ہتیا کری جا رہی ہے اکھلیس یادو زندہ بہت زندہ بہت اکھلیس یادو آپ تصیروں پر دیکھ سکتے کہ اکھلیس یادو یہاں سے نکل رہے ہیں ان کی ٹھیک سامنے ان کی گاڑی ہے اور ان کی جو کاتلہ ہے وہ دھیوے دھیوے دیجی پی کاریالے سے نکل کر آگے کی طرف بڑھ رہا ہے ربیدان فضی اندر چائے کی پیسکس کی گئی اور اکھلیس یادو جی نے کہا کہ ہمیں آپ کی چائے پر بسواص نہیں ہے جہر ملایا ہو سکتا اس بیان پر آپ کیا کہیں گے اکھلیس یادو جی نے یہ کہا کہ ہم دیجی پی آفیس کی چائے نہیں پییں گے اور انہوں نے وہاں کی پولیس آفیس کی چائے نہیں پی ہے ہم لوگ یہاں اندولن کے لیے آئے تھے چائے پیرے نہیں آئے تھے اس لیے ہم لوگوں نے چائے کو ٹھکرا دیا چائے نہیں پی ہے اور ہم لوگ لگاتار یہ کہتے رہے کہ پولیس کے دمن اور جلم سے جنتہ کی آواز دوانے کا کام ہو رہا ہے تو آپ صاف طور سے پوروے منتری رویدان ملہترہ کو سن رہے تھے نندنیدی جو صاف طور پر کہنا ہے کہ ہم یہاں چائے پیرے نہیں بلکہ اپنے ماملے کے سنوائی کو لے کر آئے تھے اگر بات کی جائے تو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دھرنا جب تک جو منیس ہیں ان کو ویہائی نے دی آتی ہے تب تک چلے گا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آج سمجھوادی پارٹی کے ہزاروں کی سنکھیا میں کارکرطہ بیڈی پی کاریالیں آئے ہوئے ہیں اور ان کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ جب تک منیس گپتہ کی ویہائی نہیں ہوتی ہے تب تک ہم اس جگہ کو چھوڑیں گے نہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ان کارکرطاؤں کو اکھلے چیادوں کا کیا نردیش ملتا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں تصویروں میں کہ یہ دی جی پی کاریالیں ہے یہاں چار راستے ہیں چاروں راستوں پہ اگر بات کی جائے تو جو سمجھوادی پارٹی کے کارے کرتا ہے وہ بھاری سنخیہ میں موجود ہیں ہر ایک پکوش یعنی کی یوچ بگیٹ سے لے کر جو سمجھوادی ساتھ سبھا ہے جہاں واجن سبھا ہے سبھی کے پدادکاری دور جراد ستروں سے آنا کی جو سلسلہ ہے وہ لگا ہوا ہے اگر بات کریں تو یہاں تمام بڑے منتری ساتھی ساتھ پچھوا ور کے راجپال کسی اب تمام ایسے بڑے سمجھوادی نیتا بھی آ چکے ہیں جو آج دھرنات مدرسن ہے اس پر مجبوطی دینے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جو پارٹی کے اکھلے سیاہ دو ان کی گوہار کے بار اپیل کے بار کارے کرتا کہیں نہ کہیں اب دیکھا جائے تو دیوے دیوے ساتھ ہوتے ہوئے ہم کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے آج کی کاروائی پر ہمیں اپنے نام بتائے اور کہاں سے راجم ساتھ چودری بیدھائک 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 جی ہمیں یہ بتائیے کہ آج کی کاروائی کو آپ کس نجب سے دیکھتے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی آر جگتا ہے کہ سماج بادی پارٹی کی ہمارے جو میڈیا سیل دیکھنے والے ان کے ساتھ جل جاستی کر رہی دیکھا جائے تو لگ بھگ ایک مہینوں سے چلا ہے ٹویٹر بھارتی جنتہ پارٹی کا ٹویٹر ہنڈل اور سمجھ جانا چاہوں گا بھارتی جنتہ پارٹی میڈیا میڈیا کنٹرل کر رکھا سوشل میڈیا کے مادیم سے دبانے کا پریاست کر رہی کہ کوئی اپنی بات بات کی جائے تو اکھلیس یادو کو چائے پینے کی پیشت کی گئی ہے ان کی طرف سے کہا گیا چائے میں جہر ہو سکتے پتا نہیں ہمارے ساتھ ردھائک جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کہ نہ کہ اکھلیس یادو کو ان کی چائے پر بسواث نہیں ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ کاروائی کی جاری ہے اگر بات کی جائے تو سمجھ بات سنگھر سو کے لیے جانا جاتا ہے مگر بیدھان سو چناؤ کے بعد کہ سانت مجھر آتی ہے جو بھی کاروائی ہوگی سماج بات دی پارٹی ہر موڑ پو اتر دے گی سڑکس لے سنگھر آگے کی کیا تیاری ہے دھر نا کب تک چلے پارٹی کاروائی جو مارے آس موڑ سکتا ہے منی سو اب جیسا بھی کریں ہم لوگ جی تو اب تصویو میں دیکھ سکتی ہے کہ اکھلیس یادو کا کافلہ نکل چکا ہے پارٹی کے دفتر جا رہا ہے اندر کی سکتے ملنے وہ آج جیل بھی جا سکتے ہے جی بیوانشو دیکھا جائے تو لگتار سپک ویٹر ہینڈل بیوادوں میں تھا اس کے پہلے بیجی پی ریچ راج پود نے آر پھلایا تھا حالی میں پرابکتہ راکی سری پارٹی بی جی پی کے انہوں نے عدالت میں پری پری بار بات دائر کیا تھا جی بلکل اگر بات کی جی سمیت پردیش کے کئی تھانوں میں سے مقدمے درد ہو چکے ہیں اور بات کی جی بھی کار رائیو کا دور صبح سمجھ پارٹی جو کار کرتا ان کا کہنا ہے کار رائی ایک طرف ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ اور سمجھ پارٹی دفتر گیا کچھ روپ تیار کی جی 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 ملاقات بھی ہو سکتے جی جی ملنے 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 کے بعد پردیش کار لے آئیں جو بھی آگے تیز مانی جی دیں گے ہم لوگ ان کا پالن کرنے کا کام کریں کہا ہم لکھنو کے ادھیک سوچت سوچت بیچت ان کا صاف طور پہ کہنا ہے جو بھی نردیش ہوں گے اس کو پالن کیا جائے گا اور ساتھی آپ دکھانا چاہے اپنے سہیوگی سو کہوں گا ایک بار بیریکی کو دکھائیے کہ آس صبح جب اکھلیس یادو یہاں اپنے جو ورش نیتا ہیں ان کے ساتھ یہاں مکلس مکھیالے کے جب کینٹین پہنچے اور کینٹین میں جا کر وہ وہ بیٹھ گئے اور آلہ ادھکاریوں سے ملنے کی اکسا جاہیب کرنے لگے مگر آپ کو بتائیں کہ وہاں آلہ افسر کی موجودگی نہیں تھی تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں موجود تمام جو کمچاری تھے انہوں نے چائے کی پیسکس کی اور اکھلے سیادوں نے چائے ساف طور سے انکار کیا اور کہا کہ ہم آپ کی چائے پر کل لائے ہیں اور نکل کر پارٹی کے دفتر یہ پہنچیں گے اور آگے کی روپ ویخہ کو تیار کریں گے ساتھی اگر بات کی جائے تو منیس گپتہ سمیت تمام آج کی کو دیکھے تو ایسے تمام کیس پہلے بھی درج ہو چکے ہیں لکھنو کے بھر تھانوں میں پردیس کے الگ تھانوں میں چاہیں بات کی جائے تو اس میں کاروائی کا دور بھی شروع ہو رہا ہے اور اگر دیکھے تو یہ ماملہ دو جس طریقے سے سپا کارے کرتا بول رہے تو کہیں نہ کہیں گرفتاری کے بعد یہ پردیس لمبا چلنے والا ہے جی نندنی جس طریقے سپا کے کارے کرتا بول رہے ہے تو گرفتاری کے بعد کہیں نہ کہیں یہ پردیس لمبا چلے گا جی بالکل آپ کو بتا دے سمجھ وادی پارٹی کے راستری ادھیک دی پی مکھیالے سے نکل چکے ہیں وہ پارٹی کے دفتر جا رہے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائیم ٹی وی سے خاص بات چیت میں سوامی پساد نوریہ نے کہا کہ ہم پارٹی دفتر جا رہے ہیں وہاں جا کے آگے کی روپے تیار کریں اور آگے کا جو نردیش راستری دھیکھ دیں گے اس پہ ہم کام کرتے ہوئے آگے کی کام کریں اور ساتھی اگر جب پرائیم ٹی وی کی ٹیم نے ان سے سوال پوچھا کی یہ جو آپ آج دھر نا ہے جو آپ نے مور چا لیا ہے یہ کب تک چلے گا جب تک کاروائی دور نہیں بند ہو جاتے ہیں ساتھ جب تک منیش انگروال کو گرفت سے نہیں چھوڑتی ہے پولیس اور ایک طرفہ کاروائی کر رہی ہے ان سب چیزوں پر جب تک برام نہیں لگتا ہے تب تک ہمارے جو کاروائی کا دور ہے جو دھرنے کا دور ہے وہ ہوتا رہے گا آپ دیکھ سکتی ہے کہ یہاں لگ بھگ سیکڑوں ہو رہا ہے اور کس پر روپ ریکھ تیار کی جار ہے یہاں سے نکل پارٹی دفتر پہنچ رہے ہماری ٹیم بھی پارٹی دفتر پہنچ رہی ہے اپنے درسکوں کو دکھائے گے جو آج کا پدر سن آگے کی روپ ریکھ ہوگی بلکل بیوانشو آگے بنی رہی گا ہمارے ساتھ لگتار ہم آپ سے اپڈیٹ لیتی رہیں گے ان تمام جانکاری اگر بہت بہت دھنی رکھتے چھوڑی سی بریک بنی رہی ہمارے ساتھ دیکھتے رہی پرائیم ٹی بی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی سچ ساحس سروکار موسیقی موسیقی